یوگی سرکار سکشاہ ویوستہ کو صدھارنے کے لئے لگاتار آپریشن کائا کلپ چلا رہی ہے باوجود اس کے آج بھی لا فرواہی کچھلتے سرکار کے منصوبوں پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ہم پراتمک سکشاہ کی بات کریں تو راجدھانی لکھنو کے موہن لال گنج شیطر میں بنے کئی آنگنواری کیندر بدحالی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالات یہاں پر یہ ہو چکے ہیں کہ سالوں سے آنگنواری کیندروں پر تالے لٹکے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اس کی حال خبر لینے والا نہیں ہے لیکن آج انڈیا نیوز آپ کو ایک ایک آنگنواری کیندر کی بدحالی کی تصویریں دکھا رہا ہے اور ان تصویروں کے مادھی ہم صاحب صاحب طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آدھیکاریوں کے لاپرواہی جو ہے وہ سامنے آئی ہے کس طریقے سے آدھیکاری جو ہیں وہ لاپرواہ ہو رکھے ہیں اور چین کی نیند سو رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو رازدھانے لکھناؤ کے موہن لالگنج وکاسکھنٹ کے انترگت آنے والے نیوہاں میں بنے آنگنواری کیندر کی تصویریں دکھاتے ہیں یہ بیلڈنگ کئی سال پہلے بن کر تیار ہوئی تھی اور آج حالات یہ ہیں کہ آنگواری کیندر کی کھڑکیاں تک چور اکھاڑ کر لے جا چکے ہیں ایک طرف اترپردیس میں آپریشن کایا کلب کے تحت جو بھی سرکاری سکول ہے ان کی کایا پلٹ کی جا رہی ہے ان کا سندری کرن کیا جا رہا وہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کچھ ایسے آنگنواری کیندر ہیں جو آج بھی بدحالی جھیل رہے ہیں اور وہ بنتے ہی کھندروں میں تبدیل ہو گئے ہیں ہمارے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ نگوہا کا آنگنواری کیندر ہے جو کی اور بنتے ہی یہ کھندہر میں تبدیل ہو گیا پیچھے ہم تصویریں دکھانا چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سب پوری جو فرش ہوگا رہا ہے سب ٹوٹ گئی ہے اور یہ اس آنگنواری کیندر کا رسوئی گھر ہے تصویریں دکھانا چاہیں گے اپنے سہیوگی سے دکھانے جرا کس طرح سے بنتے ہی یہ پورا کھندہر میں تبدیل ہوا ہے تیس کر رہا ہے کہ یہ آنگنواری کیندر کس طرح سے پورا بدحالی جھیل رہا ہے ایسے میں بڑا سوال اٹھا ہے کہ آخر سرکار کی جو منصہ ہے جو بچوں کی سکھشا کو لے کر کے خاص طور پر اگر ہم پراتمیک سکھشا کی بات کریں جس میں آنگنواری کہیں نہ کہیں ایک بڑا مہاتپور اپنا یوگدان دیتا ہے ایسے میں یہ بدحالی کہیں نہ کہیں سکھشا ویوستہ پر دھبا ضرور لگاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں لکنو سینڈے نیوز کے لیے جائے شکلا چلی اب رکھ کریں گے دوسری تصویر کا دوسری تصویر موہن لال گنج بکاس کھنٹ کے انترگت آنے والے موہن لال کھیڑا آنگنواری کیندر کی ہے یہاں بھی کیندر پر لٹکے ہوئے تالے اس بات کے گوہائی خود دے رہے ہیں کہ آنگنواری کیندر کبھی کھولا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی یہاں کے گرام پردھان نے کھولے طور پر کیمرے کے سامنے بتا دیا کہ اس کیندر کی آنگنواری کارکتری دیوکی یادب کبھی آتی ہی نہیں ہے سبے کی سکشہ ویوستہ کو سدھارنے کے لیے آپ کو بتا دیں کہ لگتار قوایت کی جارہی ہیں لیکن اگر ہم رازدھانی لکنو کے موہن لال گنج ایریے کی بات کریں تو یہاں پر موہن لال کھیڑا کا یہ جو کیندر ہے اور یہ پوری طرح سے بند پڑا ہوا ہے اس کے ستھیاں ہم دکھانا چاہیں گے کہ دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر بچے کبھی آتے ہی نہیں ہیں پیچھے جالے جو لگے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دروازہ کبھی کھلتا ہی نہیں ہوگا وہیں پیچھے اور ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں کی اس ستھیاں کس طرح سے خراب ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب طور پر کہ پوری طرح سے کھڑکی اور دروازے سب پورے بند پڑے ہوئے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ جو گرام پردھان ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر اس بدحالی کے پیچھے کا کیا کارن ہے سر کیا سب نام ہے آپ کا لالی سکلا گرام پردھان بھسندہ مہلال گنج یہ بتائی کہ اس آنگنوالی کھیندر کا جو یہ بدحال اس ستھی ہے آخر کیا کارن ہے اس کے پیچھے کبھی اس کو ہم نے کھلتے ہوئے نہیں دیکھا جب سورو سورو ہم پردھان ہوئے تو پوسہ ہار بٹوانے کے لیے مہلال کھیڑا میں بٹواتے تھے یہاں کا پوسہ ہار جو امیدہ کھیڑا کا یہاں کوئی کبھی کھلتا ہے نہیں کبھی آتی ہی نہیں آنگنوالی کھیندر کبھی یہاں پر نہیں کھلتا حالانکہ ہم بھی اگر سمیہ کی بات کریں تو اس وقت ہم گھڑی میں ساڑھے دس بج رہے ہیں لیکن باوجود اس کے یہاں پر نہ آنگنوالی کارکتری ہے نہ ہی ایک کوئی بھی بچہ یہاں پر نظر آتا ہے ایسے میں ان آنگنوالی کھیندروں کے سدھار کے لیے سرکار کیا کچھ قواعد کرتی ہے تاکہ نو نیحالوں کو اچھت سکشہ پردان کی جا سکے لکنووس انڈینیوز کے لیے جائے شکلا تو ہی موہن لالگنج وکاسکھنڈ کے ہی بھنسٹا گاؤں میں بنی آنگنوالی کھیندر کے کچھ ایسی ہی تصویریں نظر آئی جہاں پر پچھلے دو سالوں سے کھیندر پر تالہ لٹکا ہوا ہے حالانکہ اس کے پیچھے کی وجہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ آنگنوالی کارکتری اور سہائیکہ کے ریٹائر ہونے کے بعد سے کھیندر کھلا ہی نہیں ہے ایسے ہی ایک اور آنگنوالی کھیندر پر ہم پہنچے ہوئے ہیں بتا دیں آپ کو کہ یہ بھی موہن لالگنج وکاسکھنڈ کا آنگنوالی کھیندر ہے جو کی بھزنڈا گرام سابہ میں آتا ہے یہاں کی استحتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی تالہ لگا ہوا ہے اور کافی سمئے سے تالہ لگا ہوا ہم کوشش کریں گے کہ کھڑکی سے اندر ہمارے سہیوگی سے دکھانے کی کوشش کریں کہ کس طرح کی اندر استحتیان بنی ہوئی ہیں یہاں پر کبھی کوئی بچہ نہیں آتا ہے پوری طرح سے کبال بھرا ہوا ہے پیچھے کوئی نہیں ہے پوری گندگی ہے اور کبال ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی سمئے سے یہ آنگنوالی کیندر کھلا نہیں ہے اس کے پیچھے کیا کارانا ہے سر کیا نام ہے آپ کا بریجیز تیواری تیواری جی بتائیے آنگنوالی کیندر دیکھ رہا ہے کافی سمئے سے بند ہے تالہ لگا ہوا لگوا کتنا سمئے ہو گیا یہ دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب ادھر نئی بھرتیاں ہی نہیں ہوئی وہ پورانی تھی وہ ریٹائر ہو گئی تھی اس کے بعد سے کچھ تب سے بند پڑا ہے بچے بھی یہاں نہیں کسی نے کوئی چارج نہیں لیا چارج یہاں کوئی آتا ہے نہیں یہ بند ہی ریٹائر ہونے کے بعد سے بند پڑا ہوا بچے کہاں جاتے پڑھنے ہیں بچے سب گھر پر ہیں حالکہ بچے جو ہیں یہاں کے وہ اپنے گھروں پر ہی ہیں پڑھائی نہیں ہو پا رہی ان کی تو ایسے میں بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح سے صوبے کی سرکار سکھشہ بیوستہ کو درست کر رہی ہے خاص طور پر اگر ہم پراتمک سکھشہ کی بات کریں جس میں آنگنوالی کیندر آتا ہے جہاں پر بچے پراتمک سکھشہ لیتے ہیں ایسے میں یہ ستیاں ہیں تو آخر ان کو صدہارنے کی ضرورت ہے اور آخر ان اس ستیوں میں صدہار کب تک لائے جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لکھنے اسے انڈیا نیوز کے لیے جائے شکلا ایسے ہی ایک اور پھر اس پورے معاملے پر انڈیا نیوز نے جب یہاں کے سی ڈی پی او دلپ کمار سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ لگ بک انتھاون پد رکھتے ہیں جس کے وجہ سے پروپر طریقے سے آنگنواری کیندر جو ہیں وہ نہیں کھول پا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی جن آنگنواری کیندروں پر کاریکتریوں کی نیوکتی اور وہاں پر لاپروہی بھرت رہی ہیں ان پر بھی کارڈروہی کی جائے گی سنتاون نے اٹھاون پد رکھت ہے تو اس میں بہت سے ایسے پد ہے جہاں پر ہماری آنگنواری بھی نہیں ہے اور سہائی کا بھی نہیں ہے تو وہ بند پڑے ہیں وہاں پر ہوتا ہے بھرت رکھت ہے تو کئی سالسو بچوں کی پڑھائی سے بھاریت ہو رہی ہے نہیں ہماری دیکھیں ہماری تیناتی 2011 2011 سے 2011 لے کے تیش اللہ ابھی تک ایک بھی پدہ آنگنواری کے بھرے نہیں جائے اور نکٹ بھرس میں جب بھرے جائیں گے تو اس کے ہم لوگ اس کا سنچالن ہم لوگ سٹارٹ کرواتے ہیں تو ہماری